ایک ہے تقرب بالفرائیس جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور ایک ہے تقرب بالنوافل جو بلندی میں بہت موچا ہو جاتا ہے کہ نو منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں سب سے اوچی منزل تو لازمان نوی ہیں سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیے پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کہتا سمجھ تو ایک ہے اہم ترین ہونا ایک ہے بلند ترین ہونا بلند ترین نوی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ یہ اہم ترین ہے اہم ترین وہ بلند ترین اسی طرح حضور کی ایک حقیث میں آیا صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے ندیگ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے آجب آجب عجیب عجیب عربی زبان میں اردو پردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو وہ نئی سی بات ہو عجیب عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت خوبصورت بات ہے سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رض کر دیا انبیاء کا رض کر دیا ہمارا رض کر دیا پھر فرمایا کہ سب سے ان عجب الیمان خلقا لائخوانی لائخوانی اللذین یاتون من بعدی یجدون صرفا فیہ کتاب اللہ فیومنون بما فیہا میرے ندیگ خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی اس کو اس پر ایمان لائے گا اب دیکھئے افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر لئے گی یہ نوٹ کر دی جائے یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے افضل ترین ایمان صحابہ کا لیکن خوبصورت ترین آجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آق میں لکھی ہوئی اس پر ایمان لائے گا تو ان دونوں چیزوں گا رکھئے ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے وہ تو فرائز کے ذریعے سے تقرم ہے اور سب سے اوچھا جو ہے تقرم کا مقام وہ نوافی کے ذریعے سے اب جو باریک باتیں وہ سمجھ دیکھی ہے اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جدو جو اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے دین حق اسے غالب کرنا اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں نوافیل میں زور لگا رکھا ہے ساری ساری رات کھڑے ہیں نفلے پڑ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے اس سب رکھ رہے ہیں یہ جو نوافیل یہ اللہ کیاں قبول نہیں ہے فرض کو چھوڑتا اگر کوئی شیص فرض نماز چھوڑتا ہے وہ نہیں پڑتا پنج وقت نماز اور باجمات کا اتمام نہیں کرتا تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہوگا نوافیل ادا کرے گا تو زیر ہوئے ہیں اس لیے کہ پہلے فرض نفل کا بات ہاں نوافیل کے ذریعے سے تقرر بلند ترین تو ہے لیکن یہ کم ہوگا جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو نظام حق کا ہے اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے نظام خلافت جو ہے بل کا کام ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافیل پر توڑ لگائیں راتوں کو جاڑیں روزے رکھیں اور بھی جس طریقے سے بھی نوافیل پر اس طریقے اس حالت میں جو نوافیل کے ذریعے سے تقرم حاصل ہوگا وہ بلندی میں وہ پہلے اس تقرب ہے بالفرائض اس سے بلند تر ہو جائے گا لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے اس میں آپ نوافیل کا اعتمام کر رہے ہیں اگر ہاں اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تنمندل لگا رہے ہیں اور اس میں کچھ نوافیل کا بھی اعتمام ہو جائے نورو للا نور سونے پر سوہا گا لیکن اگر اس سے باتا نظر اس کے تو خیال ہی نہیں اس کا دھیان ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں کیا ہے سلسلے چل رہے ہیں خان کا ہی ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطلی جو ہے اس کو خلاف بھی کوئی جد و جہد کر نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں تیہ ہو رہی ہیں مقامات تیہ ہو رہے ہیں اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں یہ فرض ہے اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بلکل خلاف ہے میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائلائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے تصفر کیجئے جب دامن اہد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا و امہاتنا اگر اس وقت کوئی شخص مجید نبی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا یا وہ کوئی نعات جو ہے پڑھ رہا ہے یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی منفیر ویلی اس کی ہو جائے گی وہ منافق شمار ہو اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں انڈیویڈیوئلت اس سے مری ہو جاتے ہیں اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فرام حاضر پر دس ادار آدمی چاہیے وہ دس ادار آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرد کفائے آدھا ہو گیا وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے نوافل بکھے یا روزے رکھے بلکل ٹھیک ہے یا کسی علمی کام میں لگے رہے تخصیر لکھنے میں لگے رہے حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے لیکن اگر غالق جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جن دو جون نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہے یہ زیرو سے زرب تھا کا زیرو ہو جائے گی پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائب کرنے کی جن دو جون یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب الفرائز کا اب یہاں اس آیت میں دیکھئے ایک خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے جہاد کے روز کلاب میں یہ فرز نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے روزے رکھنا نوافل ہے روزے رمضان کے فرض میں واقعہ رفلی ہے لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد جد و جہاد جان اور مال کا کھپانا کس لی ہے تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اللہ کا نظام بڑپا ہو جائے یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے کیوں کہ اس سے صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے در تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے جانے دے رہے تھے صحابہ اکرام جہاں تک کہ حضور کی اپنی طبنہ اور آرزویہ تھی سمہ اکترہ سمہ اکترہ سمہ اکترہ میری بڑی قائش میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں ایک طرف وہ حضورات سے تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگاؤں چلہ کشی کر رہا ہے روزہ عام نہیں روزہ اور بھی اب جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں روزے جو رائی ہیں وہ اس میں ترہ ترہ کے روزے ہیں وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں کئی کئی دن کے روزے جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے وہ بھی رکھتے ہیں حالانکہ اس سے صحابہ اکرام کو حضور نے منع کر دیا تھی کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا اگلے دن بھی پورا روزہ رہا اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا تو اسے کہیں گے صوم وصال دو دن کا صوم وصال ہے تین دن کا صوم وصال مسلسل جو ہے تین دن تک روزہ چل رہا ہے حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا اور انہیں شکواہ بھی کیا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایو کم بس لی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندر اب بھی میں تو رات گزارتا ہوں اب طرف کے پاس ہوا یتعمونی ویسکین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے اب وہ کیا کھلانا ہے کیا پھلانا ہے کیا اس کی روحانی حقیقت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ خصائص نبوی میں سے ہے وہ چیزیں جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی پروہ ہی نہیں فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی عرض ہو کتنا حسی فریب ہیں جو کھا رہے ہیں ہم وہ متقی بھی بن رہے ہیں شیخ بھی بن گئے ہیں شیخ البشائق بھی بن گئے ہیں اور وہ زبدت مرشدین بھی بن گئے ہیں سب کچھ ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشبکش ہی نہیں اس کے خلاف کوئی جندو جہد ہی نہیں اس کے زمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے اور مولانا شفریت تھانویر عمد اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کھوٹ کیا ہے اوہ اللہ عز و جل یہ بھی حدیث قدسی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی اوہ اللہ عز و جل اللہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہلہ کہ فلا فلا بستیوں کو تل پٹ کر دو اُلٹ دو اُن کے رہنے والوں کے اوپر ہلاکت وہ ہلاکت کے جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی جو جس کی طرف حضرت حضرت علیہ السلام بھیجے گئے تھے تکلیم مدینہ تکذاب اکذاب اہلہا رہنے والوں سمیت اُلٹ قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں یا رب اِنَّ فِيهَ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنَ اُن بستیوں میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے آئے تک پلک جبک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی اس کے تقویٰ کا عالم یہ ہے یہ گواہی کون دے رہا ہے کوئی قرائے کا گواہ نہیں ہے کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے جبرائیل ہیں اور کہاں گواہی دے رہا ہے بارگاہ خداوندی میں جہاں ابو جہل میں جھوٹ نہیں بولے گا فرمایا قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِيهَ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعِنَ قَالَ فَقَالَ اب حضور فرماتے گا اللہ نے فرمایا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قُلْتُوا الْمَسْتِيوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي أَسَعْتُ الْقَطِ اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری ہمیت میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا منکرات پھیلتے رہے شریعت کو پاؤں تلے روندہ گیا شریعت کی اور اللہ کی دیئے ہوئی قوانین کی دھجیاں پکھیر دی جا رہی تھی اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف اور یہ لگا ہوا تھا تو فقد اللہ هو اللہ هو اللہ هو خانقہ میں بیٹھا ہوا ظاہر بات ہے خانقہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے کوئی کچھ دے گیا کسی نے کوئی حدیعہ پیش کر دیا اس سے جو ہے وہ گزارہ کر رہے تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں اور پھر وہ خانقہ ہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کئی عورتیں نظر آئیں گی نہ کئی اوریانی نظر آئیں گی تو اپنا خانقہ کا ماحول ہے اس کے اندر دہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس خانقہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے جو منکرات پھیل رہے ہیں جو کفر پھیل رہا ہے جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں جو شریعت کی دھجیاں بھی کر رہی ہیں اس پر اسے فکر ہی نہیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے اس کی مربت کرے گا فرض کیجئے وہ کمزور ہے اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا چہرہ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی اگر یہ بھی نہیں ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی تو پھر کسی روحانی ترقی کا کچھ ولایت کے مقام کا کچھ تقرم بالاللہ کا کوئی سوال نہیں تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں درمیانی راستہ کیا ہے نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ برطبہ ولایت کوئی شئیح ہیدی نہیں ہے پرانس سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے پھر اللہ کا قرب وہ قرب واقع ہے تو میں اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جسے وہ دیکھے اللہ انسان کے کان بن جائے جسے وہ سنے اللہ انسان کی ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چڑے یہ ممکن ہے حدیث سے اس سے دائم بات ہے کرامات کا صدور ہوگا کرامات کا ضرور ہوگا تقویٰ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ تقرم اللہ کے لیے ایک فرائض کے ذریعے سے جہاد فرض ہے فرض عین ہے باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا اور اس کے لیے استماعی جد و جہد کرنا جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے اس کے نماز قبول نہیں ہوگی لا صلاح تعلی جار المسجد اللہ فی المسجد جو مسجد کے پروس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا پہل وقت ہے جماعت کا اتظام نہیں کرتا تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ ہو اور نوافل کے ذریعے سے چلہ کشیوں کے ذریعے سے مراقبوں کے ذریعے سے اور وہ نئے نئے یاد کرنا اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرر بن نوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا تو یہ دوسری بہت بڑی غلط فیمی ہے موسیقی